اسلام علیکم ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے تمام تعلیمی اداروں کو سکولوں کو کالجوں کو یونیورسٹریوں کو دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ نوٹیفکیشن بھی شیئر کروں گا کہ نوٹیفکیشن میں کیا لکھا گیا ہے کترے دنوں کے لیے چھٹیاں کی گئی ہیں آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سے لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیچے ریڈ کلر کے بٹن ہے جلدی سے اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور اس کے ساتھ ناظرین اگر آپ دو ہزار پی فری بلکل فری کسی بھی سیم پر بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمال کی اپلکیشن آج کی ہے جس کا لنک ڈسکرائب میں دیا گیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ اپلکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر دو ہزار کا فری بیلنس حاصل کر سکتے ہو جیہا ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ابھی ابھی بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ ساٹھ دن کے لیے بند کرنے کی تجویز پیش کی ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تیرہ فروری کو تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کر دیا جائے گا کیونکہ ناظرین کرونا وائرس کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تیرہ فروری کو ان سی او سی کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا